اسلام علیکم اسلام علیکم پاکستان آپ سن رہی اپنا ریوڈیو نیوک اور دیکھ رہی اپنا ٹی وی نیوک پرگرام میں جناب اسپورٹس راؤنڈ اپ اور میں آپ کا محضبان محمد عاصف آپ کے صدرت میں حاضر ہے جناب ورلڈ کپ میچز پر تفسرہ کیا جارہا ہے اس پرگرام میں اور ورلڈ کپ جاری ہے پاکستان کا مجموعی طور پر آج تیسرا میچ تھا اور روائیتی حریف بھارت کے خلاف یہ میٹ پاکستان نے کھیلا لیکن جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان اکت کے میچز میں جو ہے وہ بھارت کو شکست نہیں دے پاتا ہے ایک وقت پر ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان ایک اچھا سکور کرنے میں کامیہ ہو جائے گا لیکن ایک سو پچپن پر جو آؤٹ اور پھر ایک سو کیاون پر تمام ٹیم جو ہے پاکستان کی آؤٹ ہو گئی جواب میں جو ہے انڈیا نے اچھی بیٹنگ کی کیونکہ ان کی بیٹنگ لائن اپ ایک تو بہت زیادہ سٹرانگ ہے اور واقعی انہوں نے بہت اچھا کھیل پیش کیا اور وہ یہ میچ جیت گئے سینئر تزد اور سینئر برادکاسٹر سینئر کومنٹیٹر حسن جلین صاحب ہمیں ساتھ پرگرام میں شامل ہوتے ہیں اس وقت ہمیں ساتھ موجود ہیں حسن بھئی اسلام علیکم 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 السلام جناب کیا حال ہے آپ کی ٹھیک اللہ کا کرم حسن بھئی یہ کیا ہے ایک سو پچپن پر دو اور اس کے بعد ایک سو اکیانوے پر تمام کھلڑی پاویلین آٹھ وکٹے صرف لگ بک کوئی چالیس سن کے قریب بن پائے دیکھئے ویسے بات یہ ہے کہانی تو پرانی ہے صرف ٹائٹل بدل گیا ہے اچھا یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں آٹھ ہوئی ہماری شکست ہے یہ ورلڈ کپ کے مہجوم جی اور ہر مرتبہ ہم اپنے دل کو تسلیل دیتے ہیں جی بڑا اچھا کھیل رہے ہیں فلاں ایک اچھا ہماری پرابلم نہیں کی بڑی ہماری ملٹیپل پرابلمس ہیں جی میں بار بار ایک چیز کہتا ہوں کہ جو قوم کی پرابلم میں وہی چیزیں بائی ستہہ کھیلوں میں بھی آ رہی ہیں کھلالیوں کے بھی ذہن اسی طریقے کے ہوتے جا رہے ہیں سوچ اسی طریقے کے ہوتے جا رہی ہے صحیح دیکھ یہ دنیا بدل گئی ہے دنیا کہیں سے کہیں پہنچ گئی صحیح بات ٹھیک ہے نا وہ بھارت جس کو جہاں میں 1979 میں گیا تھا جہاں ٹوٹے پھوٹے اسٹیڈیم ہوا کرتے تھے جہاں پر چھوٹے چھوٹے بیچ بیچ ہزاری کپیسٹی کے اسٹیڈیم ہوا کرتے تھے جہاں کے کھلالی جو تھے نا وہ ہر ٹیم اساتھ ہاتھ جائے کرتے تھے وہ اسٹیڈیم اب دنیا کے جدید ترین اسٹیڈیم میں شمار ہونے لگے ہیں صحیح بات اب یہ جہاں آج کا میچ کھیلا گیا یہ دنیا کا سب سے بڑا اسٹیڈیم میں ایک لاکھ تیس ہزار کی کپیسٹی وارا صحیح بات انڈیا کی ٹیم جو دنیا کے ویکس ٹیموں میں ہوتی تھی اس نے ٹو تھاؤزن کے بعد جس تیزی کے ساتھ ترقی کی ہے اس نے اپنی جو یعنی اس کا مقام جو ہے اس کو منٹین کیا ہے پہلے انڈیا کے ایک یا دو کھلالی ہوا کرتے تھے جن پر بھروسہ ہوتا تھا ہم سری لنکا سے میچ جیتے بہت اچھا کھیلے بہت اچھا جیتے لیکن سری لنکا اور پاکستان انڈیا کا مقابلہ اس لیے نہیں تھا کہ انڈیا کی آل راؤنڈ سٹرنگ اس وقت بہت زیادہ ہے ان کی بیٹنگ بھی انتہائی مضبوط ہے چار آل راؤنڈر ان کی ٹیم میں شامل ہیں ان کی بالنگ دنیا کی ورڈ کلاس بالنگ ہے اب اپنی بالنگ کا تو دھنڈونا پیٹے ہیں کہ یہ ہمارے فاسٹس بالرز ہیں ہمارا تو پیس ٹیٹیک ایسا ہے کہ دنیا کی کوئی ٹیم ٹھیل یہ ٹھیل نہیں سکتی ہمارے غرور نے ہماری بڑے بولوں نے ہماری الپلاننگ نے ٹھیک ہے نا اور ہماری ناقص سوچ نے آپ کی فاسٹ بالنگ کو بکھیر کے ردبیہ نہ وہ شاہی نظر آ رہے ہیں نہ وہ حارس رہوف نظر آ رہے ہیں نصیم شاہ زخمی ہو گئے ٹھیک ہے نا تو آپ کے پاس کوئی متبادل فاسٹ بالر نہیں ہے جس کو آپ استعمال کر سکیں تو اس کا نتیجہ یہی ہونا تھا جو ہوا اچھا حسن بی یہ بتائی گا کہ چونکہ ایک وقت پہ جو بیٹنگ سٹارٹ کی عبداللہ شفیق بہت اچھے ہمارے پاس ایک بیسمنٹ موجود ہیں اچھا آج بھی وہ کھیل رہی تھے لیکن انفرچولٹی وہ ظاہری بات ہے جس طرح وہ آؤٹ ہوئے لیکن آپ کی دیکھیں کہ اچھا آغاز تھا اکٹالیس ان کا ہمیں آغاز ملا اس کا ہماری ہے کیونکہ دوبارہ جلدی گر گئی اس کے بعد پھر ایک سو پچپن جکھم سکور کو لے گئے اور لگ اثر آتا ہے کہ تین سو سو زیادہ ہم سکور بنا لیں گے تو کیا ہوا یہ آرٹ جو لڑکے تھے یا ان میں کیپسٹی نہیں ہے کھیلنے کی یا ان کو ٹیکنیک ان کو نہیں آتی کیا ہے کیا یہ ٹیمپرمنٹ نہیں ہے بات یہ ہے کہ ہر کھراری جب میدان اترتا وہ سمجھتا ہو جی میں تو مجھے تو اتنی تعریفیں ہو رہی ہیں میں تو دنیا کے بڑے بیٹسورن میں سے ایک ہوں تو یہ میرے سامنے کلدی پیادف کیا ہے میرے سامنے بمڑا کیا ہے میں تو یہ کر دوں گا اور میں سمجھتا ہوں اس کی بہت بڑے ذمہ داری میں عام طور پر پلیئرز کو بہت زیادہ کیٹسائز نہیں کرتا پیشلی ٹالیس بیٹالیس سال میں میں جب سے کومنٹریوں تفسرے کر رہا ہوں میں بڑا بیلنس رکھنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں اس ٹیم کے بڑا غرق کرنے کی ایک بہت بڑی ذمہ داری بابر آزم کو سوچتا ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کپتان خود بن کے فیلڈ میں کھڑا رہے سوائے یہ ہے کہ ایک آنکھ اٹھا کے وہ افسوس کا اظہار کر دے ایک آنکھ اٹھا کے وہ خوشی کا اظہار کر دے نہ کسی بولر کے پاس جا کے وہ اسے سمجھاتا ہوا نظر آتا ہے نہ کسی بیٹسمن کے ساتھ وہ ڈسکس کرتا ہوا نظر آتا ہے وہ اپنی دھن میں مگا رہا ہے انہوں نے پچاس ہنس بنائے تو انہوں نے کہا میرا کام تو بورا ہو گیا وہ کم ہو جائے گا صحیح حسن بھی بتائی کہ اگلا میچ پاکستان کا اس کے لیے سے اگلا انہوں نے ایک شاڈ ایسا کیلا تو وہ بات یہ ہے کہ آپ نے آپ کو یہ سوچنے چاہیے تھا کہ گین لو باؤنس کر رہی ہے ٹھیک ہے نا لو باؤنس ہے اور دوسری یہ ہے کہ بومرا موف کرا رہا ہے گین کو اور کلدیب یادب جو ہے وہ اس پر کرا رہا ہے آپ نے بومرا کو کلوز ٹو دا وکٹ آپ نے سٹروک کھیلنے کوش کی جو اندر گیند آ رہی تھی وہ اتنا کیجول سٹروک تھا ایک تو اس کی باڈی لینگویج جو بابر کی ہے پرشلے اس پورے ریشیا کپ اور اس میں وہ یہ ہے کہ اتنا ڈھیلا ڈھالا آپ نے دیکھا ہوگا کوئی انرجی نہیں کہ جو آپ کی عمر ہے کوئی انرجی نہیں ہے آئیسا آئسا چل رہے ہیں آئیسا آئسا بول رہے ہیں مجھے لگتا یہ ہے جب میں بار بار ایک چیز کہہ رہا ہوں کہ ٹیم میں is not good everything is not good there is something going on between the team members کیونکہ بابر بالکل الگ تھلگ نمجھے نظر آ رہے ہیں جو پہلے ہوتا تھا کہ ان کے ان کے کوارڈنیشن ہوتی تھی شاداب کے ساتھ ان کے کوارڈنیشن ہوتی تھی ریزوان کے ساتھ شاہین آفریدی کے ساتھ وہ ڈسکس کرتے تھے اب آپ نے گروپ ڈسکرشن گراؤنڈ میں کسی پلئر سکی نہیں دیکھی ہوگی سنگ لیکن انڈیا کا آپ دیکھیں ایک پلئر آؤٹ ہوتا ہے کولی جو ہے وہ ویرات کولی جیسا کھلا رہی وہ باونڈ الائن سے بھاگتا ہوتا ہے سنگ لہذا ٹیم میں گروپ ضرور ہے لیکن ہمارے جو سربراہان ہیں جو زکاہ شف صاحب شریف آدمی ہیں لیکن شرافت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بالکل گم ہو کر بیٹھ جائیں اور اپنی بس سیٹ دیکھتے رہے صحیح کوئی کچھ نہیں کر رہا کسی کے کان پر جو نہیں دیکھ رہی دیکھے نا کوچز خوش رہی ہیں کہ جو چیف سیلیکٹر ہیں ان کا بہت زیادہ اختیار بڑھتا جا رہا ہے چیف سیلیکٹر صاحب جو ہیں وہ ٹیم کے سیکشن میں بھی مداخلت کر رہے ہیں کسی نے سوچنے کی زہمت گوارنے کی زگاہ شاہ کو چاہیے تھا کہ خود وہاں گئے تھے تمام پلیئرز کو یہ سینئر پلیئرز کو بلاتے ایک جگہ دینر پہ یا لنچ پہ وہاں کو کہتے ہیں دیکھو بھئی بات یہ ہے آپ بہت بڑے پلیئر ہیں لیکن ملک نمبر ون ہے آپ اپنے اختلافات دور کیجئے غلط صحیح دور کیجئے جو پرفارمنس نہیں دے گا میں اس کا کانٹریکٹ کینسل کر دیں گا وہ آئے وہاں پر گھوم پھر کے کھانے کھا کے دوستوں سے مل کے وہ واپس آگئے بلے بھی ان حالات میں تو آپ کو امید نہ رکھیں دیکھیں جو ہمارے لڑکوں میں سرائیتیں ہیں وہ قدرتی ہیں اللہ تعالی کی طرف سے دی ہوئی اس قوم میں سرائیتیں ہیں وہ سرائیتیں کبھی کبھی چل جاتی ہیں جب چل جاتی ہیں ہم خوش ہو جاتے ہیں ہم کہتے ہیں بس جی ہم کو اگر اڑا کے پھیک دیں گے دوسرے جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہمارا تو عالم یہ ہے نا ایک آپ کا بولر پانچ رکھیں لے جائے تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو دھول چڑا دی ہم نے تو ناک رکھڑوا دی ہم نے تو خاک میں ملا دیا ہم نے تو تواہو برباد کر دیا کوئی دوسری ٹیم کسے آپ یہ الفاظ نہیں سنیں گے پہلے انڈیا والے کرتے تھے اب انہوں نے چھوڑ دیا اب آپ دیکھیں وہ بات کریں گے تو وہ بات کریں گے صرف نہیں نہیں اچھی ٹیم ہے اور ہمیں بڑے محساس رہنا ہوگا ہمیں کھیل نہ ہوگا ہم تو سیریز ہی دنس پہ پہنچ جاتے ہیں بس جی ہم تو تواہو برباد کر کے رکھ دیں صحیح بات صحیح بات چلیں جی باراللہ اب آپ نے ہارنا تھا جس طریقہ سے آپ کھیلے اور بہت اچھا ہوا آپ اتنی بری طرح ہاریں شاید آپ کو ابھی بھی آپ کی آنکھیں کھلیں آپ کو اکر آ جائے یہ آٹھ چھے میچز باقی ہیں آپ نائنٹین نائنٹیو کی طرح یو کن کم بیٹ لیکن اس کے لیے یہ ہی ہے کہ پہلے تو جوڑ کے آپ بابر آزم کو جگہیں ان کو اپنے ٹرانس سے باہر نکالیں ان کو بھت سے اٹھا گئے ایک جیتے جاکتے انسان میں تبدیل کریں انہیں ذمہ داری کا احساس دلائیں کہ بھائی صرف آپ کا پچاس رنگ مرانا آپ کی وہ نہیں ہے آپ ورل کلاس بیٹسمنٹ اٹھا ٹیگ لگائے پھر رہے ہیں جی جی تو آپ کوئی تو ایک انسی نہیں چلیے جو آپ کی ٹیم کو شکر سے بچائے یا ٹیم کو فتح دلوائے پہلی بات تو یہ ہے صحیح بات دوسرے ٹیم میں آپ اس میں کوارڈنیشن پیدا کریں آپ ان کو سخت وارننگ دیں ان کو سمجھائیں ان کا موریل بوسٹ کریں آگے میچ جا رہے ہیں ہر میچ کو آپ پہلا میچ سمجھ کے کھیلیں صحیح تو ابھی بھی یو کن کم بیک صحیح اچھا صاحب اگلا میچ جو ہے آسٹریلیا سے آسٹریلیا بھی ایک اچھی ٹیم ہے تو کیا سمجھتے ہیں پاکستان کا جو اگلا میچ 20 اکٹوبر کو ہونا ہے دیکھیں آسٹریلیا بھی اس وقت ایک برے فیس سے گزر رہی ہے پہلے انہیں ساؤت افریقہ نے سیریز میں ہرایا ونڈے سیریز میں اس کے بعد سے ان کا موریل ڈاؤن ہوا ان کی باڈی لینگویج بھی وہ پہلے والی نہیں ہے تو جس طریقے سے میچز ہارے ہیں اس میں وہ آپ نے دیکھ لیا ہو گیا انڈیا نے ان کو بھی ہرایا ٹھیک ہے نا تو آپ کے لیے موقع ہے ویک پوائنٹ اب یہ ہے کہ آپ جو ویک پوائنٹ چلیں آپ بڑی ٹیمیں سے مقابلے کا آپ نہ سوچیں آپ کم 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 چھوڑی ٹیمیں ہیں جیسے بنگلہ دیش ہے اس کو آپ ٹارگٹ کریں ٹھیک ہے نا آسٹریلیا ہے اس کو ٹارگٹ کریں جو کمپیرٹیوی سوڑی سی ویک ٹیم ہے ٹھیک ہے نا ان ٹیموں کی جاتے ہیں دو آپ پہلے سے جیتے ہوئے تو چار میچز ہو جائیں گے اس کا مطلب ہے آپ نے ایک میچ اور دیتا ہوگا سیمی فائنل میں پہنچنے کے لیے لیکن آسٹریلیا کی اور راؤنڈ سٹرنگ بہت اچھی ہے ان کی بھی بالنگ اور بیٹنگ سائٹ بہت اچھی ہے تو آپ کو پوری مہت کرنی ہوگی پوری توجہ دینی ہوگی اور میں جیسے بار بار کہہ رہا ہوں کہ بابر آزم بہت سینٹرل فگر ہیں وہ تیسے نمبر پر ویڈنگ کیلنے کے لیے آتے ہیں جو سب سے امپورٹنٹ جگہ ہے بابر آزم کو لمبی ایننگ کیلنے کی ضرورت ہے اپنی ویکٹ سیو کرنے کی ضرورت ہے اور فرنٹ سے لیڈ کرنے کی ضرورت ہے رزوان صرف واحد بیٹ فین ہیں جو کنسسٹنٹلی اچھا کھیل رہے ہیں سعود شاکیل بھی آج بہت گھبرائی میں نظر آ رہے تھے میرے خیال میں بہت دور سے جس طریقے سے وہ دو پلئر آؤٹ چلیں آپ عبداللہ شفیق کا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گیند نیچی رہے گی وہ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے گیند نیچی رہے گی لیکن عبداللہ شفیق کو بھی اچھی رنگز کھیلنی جائیے امام الحق بھی ٹوٹلی آؤٹ آف فارم ہے کوئی تھوڑا سا بہتر کھیلے شاید انہیں اس سے اتماع حاصل ہوا ہوگا نواز اور افتخار ان پر کو میں بھروسہ کرتا ہی نہیں نواز تو نہ ہونے کے برابر ہیں ایک ایننگ میں سکور کر لیں گے اس کے بعد وہ پانچ میچوں میں وہ آرام سے ٹیلتی ہوئی چلے جائیں گے افتخار بھی ٹیکنیکلی ساؤنڈ اتنے نہیں ہے لیکن بہرحال وہ اچھا کھیل لیتے ہیں اس لئے ان کی جگہ بنی رہی ہم تو ہم کھلاڑیوں کو پرفارم کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ نے آگے میچز جیتے ہیں صحیح اچھا حسن بھی کچھ ویکٹ پہ گفتو کرنے کے ویکٹ کیسی تھی آج کی سلو ویکٹ تھی چکے نہیں کہ اسی ویکٹ پہ آپ دیکھیں ویکٹ کی آپ بات ہی نہ کریں آہا مجھے بتائیں اسی ویکٹ پہ ویکٹ بھارت نے تین ٹوپے وہ رنز سکور کر لیا آپ سے کم انہیں پریشان نہیں کیا تو ویکٹ کو آپ کیا کہیں گے مجھے بتائیے صحیح صح جہاں آپ پھسکے کھیل رہے ہیں دونوں ٹیمیں تو آپ کہیں کہ ویکٹ بڑی خراب تھی لیکن دیکھیں فالا ٹیم نے یہ چیز اچھی اسی ویکٹ پہ بھارت نے بیٹنگ کی اسی ویکٹ پہ آپ نے بیٹنگ کی اسی ویکٹ پہ بھارت نے بولنگ کی صحیح ویکٹ کو کچھ نہیں آپ نگیں تھوڑا بہت اوپر نیچے تھی یہ ویکٹ ظاہر ہے اس طرح کی سپورڈنگ ویکٹ نہیں تھی اس طرح پیشلی ہیدرباد کی ویکٹ نہیں تھی لیکن بہرحال اس میں جان موجود تھی بولر کے لیے بھی بیٹسپین کے لیے بھی صحیح بلکہ جناب کہتے ہیں کہ گیم چلتا رہے گا اور اس طرح ہم آگے بڑھتے رہیں گے ہم سپورٹ کریں گے پاکستان کو بلکل کریں گے کہ وہ اپنی پرفارمنس کو بہتر کریں آپ بتایا آپ بتایا کہ دعائیں ہیں ہمارے دل دھڑک رہے ہوتے ہیں ہم دعائیں کر رہے ہوتے ہیں آخری وقت کا ممید بھی رکھتے ہیں لیکن ہمیں حقیقت اس کو سامنے رکھنا چاہیے ہم جذباتیوں کے صرف یہ نہیں کیونے کیوں کیٹسائز کرنا ہے آپ کیٹسائز کر رہے ہیں تو اس کا کوئی اثر نہیں اور اگر آپ کیٹسائز نہیں کریں گے تو بتا نہیں کیا کریں گے صحیح بات ہے صحیح بات ہے ہماری مصیبت بھی یہ ہے جی کہ ہم جب اسٹار میں تو ہمارے دماغ جو ہیں آسمان پر پہنچ جاتے ہیں اس سے نیچے آنے کی ہمیں ضرورت ہے یہ قوم کی حیثیت سے سجیدلی کی ضرورت ہے فکر کرنے کی ضرورت ہے صحیح بات ہے بلکل جناب ہم بلکل سپورٹ کریں گے پاکستان کو اور کرتے رہیں گے پاکستان سے امید کریں گے دے بھی حسن بھئی آپ کا بہت شکریہ تینکیو بہت شکریہ آپ سن رہے ہیں جی جی آپ سن رہے ہیں اپنا ریڈیو نیو یاک اور دیکھ رہے ہیں اپنا ٹی وی نیو یاک پرگرام سے جنب سپورٹس راؤنڈ اپ محمد عاصف اور حسن جلیل کے ساتھ آپ بھی پرگرام سن رہے تھے اور دیکھ رہے ہیں تو یقین اب اگلے میچ پاکستان اور اسٹریلیا کا ہے اس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے اور اس پر بھی گفتو کریں گے آپ سن رہے ہیں اپنا ریڈیو نیو یاک اور دیکھ رہے ہیں اپنا ٹی وی نیو یاک اللہ حافظ گود بائی اور سب خیر